اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا آج کی اس ویڈیو میں میں یہ بات آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں دیاریا میں کمپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہیں اور ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ خدا نخصہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے وہ کیوں جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اچھا دیکھئے ایک چیز یاد رکھیں کہ بچے جو ہوتے ہیں اس میں دیاریا زیادہ لیتھل ہوتا ہے یا زیادہ خطرناک ہوتا ہے بڑوں میں بھی ہوتا ہے اگر کانٹینس ہو یا دو دن سے زیادہ ہو جائے لیکن بچوں میں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اچھا دیاریا کی جو موسٹ کامن کمپلیکیشن ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کا مطلب ہے کہ جسم میں پانی کی اور جسم میں الیکٹرولائٹ کی کمی ہو گئی ہے الیکٹرولائٹ کیا چیز ہوتے ہیں الیکٹرولائٹ ہمارے جسم میں گھومنے پھرنے والے آپ کہہ سکتے ہیں وہ اجزاء ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم فنکشننگ کر رہا ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے ہمارا جسم چل رہا ہوتا ہے وہ کیا ہیں وہ پوٹیشیم ہے میگنیشیم ہے سوڈیم ہے کیلشیم ہے ٹھیک ہے یہ سب جو ہیں یہ الیکٹرولائٹ میں آتے ہیں اور اس میں جب انسان کے جسم سے ایکسٹرا فلویڈ نکل رہا ہوتا ہے سوری جسم سے ایکسٹرا فلویڈ نہیں جسم سے فلویڈ نکل رہا ہوتا ہے یا زیادہ فلویڈ نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرولائٹ بھی نکل رہے ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جو ہے تو وہ باڈی جو ہے یا جسم جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ڈی ہائیڈریشن کو آپ کیسے وہ کریں گے مطبع آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا جسم ڈی ہائیڈریشن کی طرف چاہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات بہت غور سے سنیے گا کہ اس میں بچوں میں ڈائریہ تو ان کو ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کو دو یا تین گھنٹے تک ان کا ویٹ ڈائپر نہیں ہوتا مینز کہ ان کے جسم کے اندر فلویڈ اس حد تک ختم ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو پشاپ کا آنا ختم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک کلیر کٹ ہوتی ہے علامت ہوتی ہے کہ یہ ان کا بچوں کا جسم ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کا جو آپ زبان کو اگر دیکھیں تو بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی یہ فرڈ ہوتی ہے فرڈ ہم ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ زبان کو دیکھیں تو یہ بلکل اوپر وائٹش وائٹش ایک پپری جم جاتی ہے زبان کے اوپر تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ انسان کا جسم یہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا گیا ہے اچھا ایک اور اس میں علامت ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن کو پتہ لگانے کی کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ سنکن ہو جاتی ہیں یعنی کہ یہ بلکل اندر دھلس جاتی ہیں اور بلکل آپ کو سامنے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ خول سا ہے اور اس میں آنکھ جو اندر دھنسی ہوئی ہیں بچوں میں ان کی سکن نرم ہوتی ہے تو جب ہم ان کے ڈاکٹر جب ان کے پیٹ کو وہ کرتا ہے تو ان کی وہ جو ایک پیٹ کا اپنا ایک نارمل ٹیکسچر ہوتا ہے تو وہ اتنا ڈیلا ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں پیٹ کو تو وہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ بلکل رنکلڈ ہو جاتا ہے اس میں سلوٹیں پڑ جاتی ہیں اور وہ پھر بہت ٹائم لیتا ہے نارمل کی طرف جانے میں ٹھیک ہے یعنی یہ میں آپ کو مثال دوں کہ یہ میری سکن ہے میں نے پریس کیا تو وہ رنکل ختم ہو گئے ٹھیک ہے بچوں میں ڈی آئیڈریشن کا پتہ لگانے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے پیٹ کی جلد کو یوں کرتے ہیں تو وہاں پر وہ جو رنکل ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں ٹی آئیڈریشن جو ہوتا ہے یہ ہمارے بڑوں میں اور بچوں میں کرتا کیا ہے جب انسان کے جسم سے خدا نہ خواستہ کوئی کٹ لگ جائے اور خون بہت زیادہ ضائع ہو جائے تو سیم ایز ڈیٹ بچوں کے یا بڑوں کے جسم سے جب فلویڈ ایک بہت بھاری مقدار میں بہت بھاری ماترہ میں جب نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم یہ بنایا ہے کہ انسان کے گردے وقتی طور پر شٹ ڈاؤن کی طرف چلے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ گردوں گردوں کا خدا نہ خواستہ کرٹیکل کنڈیشن کی طرف چلے جانا انسان کی زندگی کے لیے لیتھل ہو جاتے ہیں اور ڈائریا اسی لیے خطرناک سمجھا جاتا ہے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی اچھا دیکھئے آپ اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک کم وقت رہنے والی بیماری ہے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ کہ یہ ایک کم وقت تک رہنے والی بیماری ہے اور اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھوں کو آپ ہر وقت دھئیے ایک ہاتھ ٹھیک ہے سپیشلی کھانا کھانے سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دونے کا حکم دیا ہے ہمیں کھانے سے پہلے ٹھیک ہے تو ہمارے نبی اسلام نے ہمیں اسی لیے بتایا کہ ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں اب ایک چیز یاد رکھئے وہ مائیں جو اپنے بچوں کا ڈائپر وغیرہ چینج کرتے ہیں ان کو بھی فریکوینٹلی ہاتھ دونا چاہیے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں جو میرے کلینیکل ایکسپیرینس میں ہے کہ آپ کو ڈائپر چینج کرنے سے پہلے بھی ہاتھ دونا ہے ڈائپر چینج کرنے کے بعد بھی ہاتھ دونا ہے کہ آپ کے بچے کو انفیکشن نہ لگی ٹھیک ہے اچھا ہماری خواتین بچارے کچن میں کام کرتے ہیں اور بعض اوقات کچھے گوشت وغیرہ کو ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ بچارے انہی ہاتھوں سے کھانا بھی کھا لیتے ہیں کچھے گوشت کے اندر بھی ایسے بیکٹیریاس پائی جاتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایسے بعض اوقات پیرسائیڈ بھی پائے جاتے ہیں جس سے انسان کو ڈائریہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے ہینڈ سینٹائزر ہم ڈاکٹرز کو استعمال کرنا چاہیے بعض اوقات اور یہ صرف ڈاکٹرز کے لیے میں بات نہیں کر رہا تمام لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے بعض اوقات ہم ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں جہاں پر ہم ہاتھ نہیں دو سکتے ہم ڈائریہ اور اس طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب بھی ہاتھ دوئیں تو ایک چیز یاد رکھئے ہم لوگ اتنے اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ ہم مطلب سوری لا پروہ ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں کہ ہم نے سابن کو ملا اور ہاتھ دوئے اور چلے گئے نہیں سابن کی جھاک کو آپ نے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں پر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی فنگرز کے اندر سابن کو لگانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے بیک سائیڈ پر اور یوں آپ نے اپنی رسٹ کو یہ سابن سے پراپر دھونے اور پھر اس کے اوپر پراپر پانی گزرے تاکہ سابن کی جاگ بھی اوپر سے ہٹ جائے ڈاکٹرز ایک بات کرتے ہیں Always watch what you eat اپنے آپ کو دیکھئے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں and always watch what you drink اور ہمیشہ دیکھئے کہ آپ کیا پی رہے ہیں یہ دو چیزیں watch what you drink and watch what you eat اس سے آپ اپنے آپ کو ڈیریہ کی بیماری سے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میری ویڈیو جو تھی یہ اس سے ریلیٹڈ تھی کہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ڈیریہ کو cover up کروں گا اپنی ایک تھرڈ ویڈیو میں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لیبارٹری انویسٹیگیشنز کون سی کر سکتے ہیں اور ہمیں ٹویٹمنٹ کون سا کرنا ہے hope انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور please اپنے فیملی میمبرز کو اپنے کولیکز کو اپنے فرنڈز کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہم تمام ایسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اللہ تعالی میرے پاکستان کو ہمیشہ صحت من اور سلامت رکھیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ